ہلو فرنڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین فلم انڈسٹی کے سٹار ایکٹر رجنیش دگل کا ایز این ایکٹر کمپلیٹ باکس آف اس کریئر انلائز کرنے جا رہے ہیں ویور رجنیش دگل نے ایز این ایکٹر اپنی فلمی کریئر کا آغاز سال دو ہدار آٹھ میں ریلیز ہونے والی مووی انیس سو بیس سے کیا کرشما کپور کی بولیوڈ فلم انڈسٹیو میں کم بیک مووی ڈینجریش اشک کا بھی حصہ تھے رجنیش دگل آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی ایز این ایکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جوڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو اگر ویکرم بٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی انیس سو بیس یہ رجنیش دگل کی بولیوڈ فلم انڈسٹیو کے لیے ڈیٹیو مووی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا ادا شرما اور انجوری علاق میں یہ فلم بارہ سیدنبر دو آزار آٹھ کو ریلیز ہوئی تھی انیس سو بیس ایک ہورر مستری رومانٹک تھرل مووی تھی اور اس فلم کا وجہ تھا سات کروڑ اور اس نے انڈیے میں دس کروڑ اور تالیس لاکھے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ایوریز مووی قرار دیا گیا گریش دمیجی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پھر فلم کی لیڈ گاس میں رجنیش دگل ادا شرما اور روشنی چوپڑا شامل تھے یہ فلم بارہ آگز دو ہدار گیارہ کو ریز ہوئی اور یہ ایک تھرل مووی تھی فلم کا وجہ تھا چھ کروڑ اور اس نے انڈیے میں ایک کروڑ چوراسی لاکھے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا چندرکان سنگھ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بی کیرفول فلم کی لیڈ گاس میں جگنیش دگل تانیشہ مغر جی نینسی روئی اور زید حمید شامل تھے یہ فلم 21 اکٹوبر 2011 کو ریلیز ہوئی بی کیرفول ایک کومیڈی مووی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ پیچتر لاکھ اور اس نے انڈیے میں اکتنیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یور وکرام بٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دینجریس اشک فلم کی گیرکاس میں کرشما کپور ایجنیش دگل جیمی شیرگل اور دیویا دتا شامل تھے یہ فلم 11 مئی 2012 کو ریلیز ہوئی تھی دینجریس اشک ایک رومانٹک تھرل مووی تھی فلم کا وجہ تھا 26 کروڑ اور اس نے انڈیے میں 6 کروڑ 30 لاکھے کلیکشن کیے فلم کے ورڑ ورڑ کلیکشن تے 9 کروڑ 79 لاکھ اور باکس آفیس پر ڈینجریس اشک جو کہ بولی ووڈ فلم لیزی میں کرشما کپور کی کم بیک مووی تھی باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی اور یور راجیز اس روئے کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی میں کرشنا ہوں یہ ایک اینیمیٹڈ مووی تھی جس میں وائسی اسنیمال کی گئی تھی جوہی چاولہ رجنیش دگل پاریش گناترا اور سمیت شاکی یہ اینیمیٹڈ مووی پچیس جنوری دوہدار تیرہ کو ریلیز ہوئی تھی یہ ایک رومانٹک تھرل مووی تھی جس کا بجر تھا پانچ کروڑ اور اس نے انڈیے میں صرف اکیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اور یور کوشیے گاتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سمرات این کمپنی فلم کی لیڈ کاس میں راجیب خانڈیل وال اور مدلہ سا شرما شامل تھے اور اس فلم میں رجنیش دگل نے ان کا ساتھ دیا تھا یہ فلم پچیس اپریل دوہدار چودہ کو ریلیز ہوئی تھی سمرات این کمپنی ایک میسٹری تھرل راما ہوئی تھی جس کا بجر تھا پندرہ کروڑ اور اس نے انڈیے میں صرف ایک کروڑ چون لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی وی گئیسنگ کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی سپارگ فلم کی لیڈ کاس میں راجنیش دگل سوباشری گنگولی اور آسودوج رانہ شامل تھے یہ فلم 10 اٹوبر دوہدار چودہ کو رلیز ہوئی پارگ کی ایک� другой مووی تھی جس کا بجر تھا پانچ کروڑ اور اس نے انڈیے میں صرف تیرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور ویور بوبی خان کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی ایک پہلی لیلا فلم کی لیڈ کاس میں سانی لیونے جے بنو شالی اور رجنیش دگل شامل تھے یہ فن 10 اپریل 2015 پورلیز ہوئی تھی ایک پہلی لیلا یہ ایک میوزیکل مووی تھی جس کا بجٹ تھا 23 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 26 کروڑ 57 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 29 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا اور ایوریج راجیو ایس رویا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ڈائریکٹ اشک فلم کی لیڈ کاس میں رجنیش دگل نیدی ہی صوبئیہ آرجن بجلانی شامل تھے اور یہ فلم انیس فروری 2016 کو رلیز ہوئی تھی ڈائریکٹ اشک ایک ڈراما مووی تھی فلم کا بجٹ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس فلم نے انڈیا میں صرف 29 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ایوریج سید احمد افضل کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لال رنگ فلم کی لیڈ کاس میں راندیب ہڈا، اکشی اوبرائر، رجنیش دگل، پیا بائچپائی اور مناکشی ڈکشیٹ شامل تھے یہ فلم 22 اپریل 2016 کو رلیز ہوئی لال رنگ ایک ڈراما مووی تھی اور اس فلم کا بجٹ تھا دس کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف 29 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور ایور راجیف چودری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بائیمان لف فلم کی لیڈ کاس میں سانی لیونے، رجنیش دگل، یوراج سنگھ شامل تھے اور یہ فلم 14 اکٹوبر 2016 کو رلیز ہوئی بائیمان لف ایک تھرل مووی تھی فلم کا بجٹ تو معلوم نہیں ہوتا گا لیکن اس فلم نے انڈیا میں صرف 2 کروڑ 23 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اور ایور راجیف ایز رویہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سانسے فلم کی لیڈ کاس میں رجنیش دگل، سونا ریکہ بھدوریہ، نیتھا شیٹی شامل تھے یہ فلم 25 نومبر 2016 کو رلیز ہوئی سانسے ایک ہورر مووی تھی جس نے انڈیا میں صرف 94 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اور ایور اسی طرح ویشال پانڈیا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی وجہ تم ہو فلم کی لیڈ کاس میں شرمن جوشی، گرمی چودری، سانا خان، رجنیش، دگل اور شرلین چوپڑا شامل تھے یہ فلم 16 دسمبر 2016 کو رلیز ہوئی وجہ تم ہو ایک تھرل مووی تھی جس کا وجہ تھا 14 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 10 کروڑ سے 30 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم کرا دی گئی اور ایور اسی طرح ٹینو ورما کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دا فوریسٹ فلم کی لیڈ کاس میں آرجون سرجا، بیانکا ڈیسائی، رجنیش، دگل اور سیالی بگت شامل تھے یہ فن 24 نومبر 2017 کو رلیز ہوئی دا فوریسٹ ایک ہورر مووی تھی اس فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 5 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار بھی گئی اور ایور وینو تیواری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی فلم کی لیڈ کاس میں رجنیش، دگل، سائشا، سیگل، آسودوش، رانہ اور پرین جوپڑا شامل تھے یہ فلم 5 جنوری 2018 کو رلیز ہوئی یہ ایک ہورر مووی تھی جس نے انڈیا میں صرف 5 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور ایور وینو تیواری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی تیری بابی ہے پگلے فلم کی لیڈ کاس میں کرشنا، ابیشے، رجنیش، دگل، دپشیگا، ناکپال اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 13 جلائی 2018 کو رلیز ہوئی تھی تیری بابی ہے پگلے یہ ایک ایکشن کومیڈی مووی تھی اور اس لیے میں انڈیا میں صرف 23 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اور ایور ڈائریکٹر راجی ایس رویہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مشکل فلم کی لیڈ کاس میں رجنیش، دگل، کونال روی کپور، نازیہ حسین اور پوجہ بھیش چامل تھے یہ فلم 9 اگز 2019 کو رلیز ہوئی تھی مشکل ایک ہورر مووی تھی جس نے انڈیا میں صرف 36 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ایور وینو تیواری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لائف میں ٹائم نہیں ہے کسی کو فلم کی لیڈ کاس میں کرشنا، آبیشیک، رجنیش، دگل، شکدی کپور، راجپال یادب شامل سے اور یہ فیلنہ 18 اکٹوبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ کومیڈی ڈراما مووی تھی جس کا بجھٹ تھا دو کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف 28 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ ہی ایز این ایکٹر رجنیش دگل کی اب تک کی رلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے تو یہ ایکٹر رجنیش دگل ایز این ایکٹر بولیوڈ فلم دیسٹری میں 18 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے ان کی دو موویز ایوریج، دو فلوپ اور چودہ ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے ان کا سکسیس ریشو بنتا ہے صرف 11.11% تو یہ ایکٹر یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے رجنیش دگل کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا ایز ایکٹر رجنیش دگل کے ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولئے گا تو پھرین نیترہ ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل محسن سر آرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام موویز کا وقت بہت شکریہ